ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آگئے ہیں سملا استد خولیڈے ہومز میں جو کی سینٹر گورنمنٹ ایمپلائیز کیلئے ہی ریزرگ ہے یہاں آج ہم ڈومیٹری ویجٹ پہ آئے ہیں یہ ڈومیٹریز کیول ایک سو پچاس ارپیز میں آپ اونلائن اس امپتہ ایپ کے مادیم سے بک کرا سکتے ہیں اونلائن ڈومیٹریز کی بات کی جائے تو ان کی سنکھیہ سولہ ہے اور ان ڈومیٹریز کو آپ آف لین بھی لے سکتے ہیں یہ کیول بارہ ڈومیٹریز ہیں جو ہمیں آف لین مل سکتی ہیں یہ اس ڈومیٹریز کا انٹرٹینمنٹ روم یعنی کی ٹی وی روم ہے جہاں پر آپ انجوائے کر سکتے ہیں ٹی وی وغیرہ دیکھ کر میچ وغیرہ دیکھ کر نیوز وغیرہ دیکھ کر تو یہاں پر گیسٹ کی سویدھاو کا بہت اچھے سے دھیان رکھا گیا ہے اب ہم آپ کو ڈومیٹریز کے کیبن کو دکھائیں گے کس طرح کے کیبن یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں ٹوٹل 28 کیبنز ہیں جن کو آپ اونلائن اور آف لین دونوں طریقے سے بک کروا سکتے ہیں کیول ڈومیٹریز کے کیبنز کو ہی آپ آف لین لے سکتے ہیں باقی انہیں جتنے بھی رومز ہیں ان سبی کو کیول اور کیول آنلائن طریقے سے ہی بک کیا جا سکتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ستری ہمیں بیٹ شیر دیکھنے کے لئے ملتی ہے ساتھ میں ایک کمبل ایک ریجائے اور پلو ویت پلو کور ایک چیز ہے جو آنلائن کیبنز کو آف لین کیبنز سے بہتر بناتی تھی ہے جو آنلائن کیبنز ہیں ان کی جو المیرہ ہیں وہ بیٹ کے ساتھ ہی دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آف لین کیبنز کی جو الماریاں ہیں انہیں کیبنز کے باہر رکھا گیا ہے اوپن اسپیس میں جو کی مجھے سیفٹی کے لحاظ سے اتنا صحیح نہیں لگا لیکن اگر آپ کے پاس اپنا لوگ ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے ایک چیز کا آپ کو فیزس طور پر دھیان رکھنا ہے یہاں جتنی بھی الماریاں ہیں کسی بھی الماری کے لوگ سرکشت نہیں ہیں سارے ڈیمیج ہیں اس لئے آپ اپنا خود کا لوگ لے کے آنا تاکہ آپ اپنے سامان کو الماریوں میں رکھ کر سیف سو سکیں اور آپ کا سامان سرکشت رہے کیونکہ کسی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ایک کیبن کے اندر ٹوٹل چار بیڈ ہیں نیچے والے بیڈ تو سیدھا ہی آپ بیٹھ سکتے ہیں لیٹ سکتے ہیں لنگ اوپر والے بیڈ پر جانے کے لیے ٹمپریلی سیڈیاں بنائے گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سیڈیاں کو تو اوورال ڈومیٹریز کافی اچھا اوپشن ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہمیں اوفلین طریقے سے مل جاتی ہیں کیونکہ آپ کو اپنی ویبھاگ یہ ایڈنٹیٹی کارڈ کی فوٹوکوپی دینی ہے اور ڈیڑھ سو روپے دینے ہیں تو بہت اچھے سے ویل مینٹین ان کو رکھا گیا ہے ساتھ ہی جب آپ یہاں پر آئیں گے تو ایک ملٹی پلگ بھی لے کے آنا کیونکہ چارجنگ پوائنٹ کیول دو یا تین ہے ایک ٹویلیٹ کے اندر ہے اور دو بہار ہیں تو اگر تین بندوں نے اپنے موائل یا اپنے کیمرے کو چارجنگ پر لگا دیا تو آپ کو انتجار کرنا پڑے گا اس لئے آپ ملٹی پلگ لے کے آئیں گے تو ملٹی پلگ کو آپ اس پلگ میں گزیڑیے اور اس کے بعد چاہے کتنے لوگ بھی اپنا فون چارجنگ پر لگائیں آپ کو اپشن جرور مل جائے گا چارجنگ کا تو اس چیز کا آپ کو ویسے سٹور پر دھیان رکھنا ہے باقی ٹویلیٹ باتروم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹویلیٹ باتروم کافی نیٹ اینڈ کلین ہے گیزر کی بھی یہاں پر پروپر ویوستہ ہے ساتھ ہی ٹویلیٹ بھی بہت زیادہ ساف سترے رکھے گئے ہیں تو ہر طریقے سے یہاں پر صفائی کا ویسے سٹور پر دھیان رکھا گیا ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ سوشتہ کو لے کر ہائیجین کو لے کر زیادہ ٹینچن لینے والا سین نہیں ہے بیٹ شیٹ ساف سترے ملتی ہیں ٹویلیٹ باتروم بھی ساف سترے ملتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چکا چک استطیعہ میں ہمیں یہاں پر ٹویلیٹ باتروم دیکھنے کے ملہ ساتھ ہی مطلب بہت بڑھیا یہ جگہ ہے اگر آپ سملا آ رہے ہیں تو اب ہم آپ کو ڈومیٹری سے بھار کی اور نجارہ دکھاتے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے سملا ویلی بہت یادہ سندر رات کے وقت دیکھ رہی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سملا ویلی میں جو لوگ رہتے ہیں جو ہوتلز ہیں سب کی لائٹ جل گئی ہیں اور لائٹوں کے بیچ آپ سب سے اوپر ہنوان جی کی پرتیمہ دیکھ سکتے ہیں جو کی 108 فٹ اوچھی ہنوان جی کی پرتیمہ ہیں جس کو جھاکو ٹیمپل میں اسٹیبلش کیا گیا ہے تو یہاں سے آپ کو سملا کی گھاٹی کا بھی بہت زیادہ بہترین نجارہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ جب بھی روم میں آئیں تو آپ جالی والا یہ جو دروازہ ہے اس کو لگا دیں اور ساتھی لکڑی کا دروازہ بھی لگا دیں کیونکہ یہاں پر مندر بہت زیادہ ہیں تھوڑا سا رزک والی سنبھاونا ہو سکتی ہے موسیقی